بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے انسان کی ذات کے اندر اور انسان کی ذات کے باہر دونوں میں ہر طرح کے وسیلے اختیار کیے ہیں جن پر غور کر کے انسان خدا کی ذات کی معرفت کی طرف ایک قدم اور آگے بڑھا سکتا ہے فلاسفہ نے اس پر کافی ابحاظ قائم کی ہیں کہ خدا کا اس کائنات سے جو ربط ہے جو تعلق ہے اس کی ایکزیکٹ ریفلیکشن اللہ تعالیٰ نے ہمارے وجود کے اندر رکھی ہے اور بہت سے علماء نے ان مطالب کو حضرت احمی الممنین علی بن ابن دالب کرم اللہ وزر کریم کے مشہور معروف فقر من عرف نفسہو فقد عرف رب جس نے ابن نفس کو پہچانا اس نے ابن رب کو پہچانا اس جملے کی تشریح و تفسیر میں بھی ان مطالب کو بیان کیا گیا ایک بات جو ہمارے لئے واضح ہے وہ یہ کہ انسان دو طرح کے وجود رکھتا ہے ایک ہماری یہ فیزیکل اگزسٹنس ہے جو ٹینجبل ہے فائف سینسز سے ہم اس کو درک کر سکتے ہیں اور ایک ہماری سپریچل اگزسٹنس ہے جسے ہم روح کا نام دیتے ہیں اور جو لوگ روح کے کانسپٹ کو نہیں بھی خبول کرتے ان کے نزدیک بھی ہمارے وجود کی ایک انٹینجبل ریالٹی ہے جسے وہ انرجی اگزسٹنس یا انرجی بوڈی کا نام دیتے ہیں اس روح کا جو پہلا کنیکشن جسم کے ساتھ ہے وہ یہ کہ اس جسم کو مینج کرتی ہے اس کی مینجر ہے اس کی مدبر ہے اور بلکل یہی تعلق خدا کا اس کائنات کے ساتھ ہے کہ کائنات میں جتنے بھی اجسام ہیں صرف خدا کی ذات ہے جو ان کی مدبر ہے دوسرا کنیکشن یہ کہ روح چونکہ ایک بدن میں صرف ایک ہوتی ہے اور یہی ربط کائنات کا اس خدا کے ساتھ ہے کہ جیسے ایک جسم میں دو روحوں کا ہونا ممکن نہیں ہے بلکل ویسے ہی ایک کائنات میں دو خداوں کا وجود ممکن نہیں ہے تیسرا تعلق یہ کہ جیسے روح جسم کو حرکت دینے پر قادر ہے اسی طرح خدا کائنات کے تمام اجسام پر قادر ہے چوتھا ربط جو فلاسفہ نے بیان کی ہے وہ یہ کہ جیسے روح اپنے جسم سے مکمل طور پر آگاہ ہوتی ہے اسی طرح خدا کی ذات اس کائنات پر مکمل علیم و خبیر ہے پانچوہ تعلق روح کو تمام آزا پر جیسے مکمل تسلط حاصل رہتا ہے ایسی خدا کو اپنی تمام مخلوقات پر مکمل تسلط حاصل ہے چھتا تعلق یہ کہ روح کی حقیقت جسم کے بننے سے پہلے بھی موجود تھی اور جسم کے بعد بھی روح باقی رہے گی اسی طرح خدا کی ذات بھی اس کائنات سے پہلے اس کائنات کے بعد عزلی اور عبدی ہے ساتھوہ تعلق یہ کہ انسان اپنی تمام تر ترقی کے باوجود اپنی روح یا اپنی انرجی ایگزسٹنس کے بارے میں اس کی مکمل حقیقت سے آگاہ نہیں ہو سکتا بلکل ایسے ہی مخلوقات اور انسان بطور خاص کبھی بھی خدا کی مکمل حقیقت کو درک نہیں کر سکتا آٹھوہ تعلق یہ کہ جیسے انسان کو جسم کے اندر روح کے ہوتے ہوئے بھی روح کی جگہ معلوم نہیں ہو سکتی کہ روح رہتی کہاں ہے اسی طرح خدا کی ذات بھی اس کائنات میں محل و مکان سے بینعاز ہے اور نوہ تعلق یہ کہ جیسے انسان اپنی روح کو ہوا سے خمسہ سے درک نہیں کر سکتا دیکھ نہیں سکتا چھو نہیں سکتا اسی طرح کائنات کی کوئی بھی مخلوق اپنے ہوا سے خمسہ سے خدا کی ذات کو درک نہیں کیا سکتی اس تک پہنچ نہیں سکتی اپنے ہواس کو استعمال کرتے ہوئے اس عنوان پر اور بھی بہت زیادہ مطالب اور بحثیں ہیں جو کہ علماء اور فلسفہ نے قائم کی ہیں کسی اور سیشن میں ہم کسی اور مطلب کی مزید تفصیل سے بات کریں گے